نمسکار زینیوز پر آپ سبی کا سواگت ہے صبح کے ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اور وقت ہو چلا ہے آپ کی نیوز کا میں ہوں آپ کے ساتھ پورنیمہ مشرہ کہتے ہیں کہ اگر حوصلے بلند ہو ارادے پکے ہو تو منزل خود خدم چومتی ہے مدھر پردیش کے ٹیکم گر زلے میں گاؤں کے لوگوں نے اس کہاوت کو ست ثابت کر دیا ہے پانی کی بون بون کو ترس رہے لوگ شرمدان کر ڈیڑھ سو فیٹ لمبا چیک ڈان بنا رہے ہیں یہ تصویر ہے سوکھے بونیل خند میں ٹیکم گر زلے کے چری گاؤں کی جہاں جل کو بچانے کے لیے کل کو بچانے کے لیے سب سے بڑا شرمدان ہو رہا ہے چوالیس ڈگری کے تاپمان میں چیک ڈیم بنایا جا رہا ہے یہ چیک ڈیم سرکار نہیں بنوا رہی بلکہ ستھانے لوگ اپنی مہنت کے ذریعے بنا رہے ہیں چل چلاتی دھوپ اور جان لیوہ گرمی میں بڑے بوڑھے بچے اور مہیلائیں جی توڑ مہنت کر رہے ہیں پانچ پنچائت کے سیکڑوں لوگ اگھٹے ہو کر سادنی ندی پر ڈیڑھ سو فیٹ لمبا چیک ڈیم بنا رہے ہیں چار پانچ گاؤں کے لوگ ملکے ایک تاپاست کے لوگ نے سنگھ تھن سے ایک ایسی طاقت جھوڑی کہ ایسا ڈیم اپنے بنا گے کہ اپنا پانی بھی اپنے لیگے ہوگا سوکھا پڑ رہے ہیں سار تین سار سکر سکر تو پانی نہیں ہے کہیں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو پانی رکے گا یہاں اور دھوڑ بہت سے بھی پیے گے اور جو باقی بچے گا پیکم گھڑ کے لوگوں نے چیک ڈیم کے لیے تمام سرکاری دفتروں کے چکر کاٹے گوہار لگائے لیکن پرشاسن نے ان کی ایک نہیں سنے نہ پانی ملا نہ ہی چیک ڈیم یہی وجہ ہے کہ ستھانی لوگ پانی بچانے کے لیے خود آگے آئے تو سرندان کرنے کے لیے ہم لوگوں میں یہ پیڑنا دیتے ہیں کہ ہم سرکار کے بھروسے اگر رہیں گے تو سرکار تو ہم لوگوں کا معنی کام کرنی رہی ہے وہ تو بڑے بڑے باندھا بڑے بڑے ڈیم دیکھ رہی ہے چھوٹے چھوٹوں کا تو دیکھ نہیں گئی وہ تو اسی طلاب کو داران ہے کہ پانچ گاؤں کے لوگ یہاں سرندان کرنے ہیں سادنی ندی پر ڈیڑھ سو فیٹ لمبا پندرہ فیٹ چوڑا اور پانچ فیٹ اوچا چیک ڈیم بنایا جا رہا ہے سبح سبح پریوار کے سب ہی صدر سے سادنی ندی پر پہنچ جاتے ہیں سر پر پتھر لات کر لاتے ہیں اور چیک ڈیم بنانے میں جڑ جاتے ہیں گاؤں والوں کی ہمت اور محنت کو دیکھتے ہوئے پرشاسن بھی گاؤں والوں کے ساحس کو سلام کر رہا ہے اور اس سے جیادہ اچھی بات اور بدھائی کی بات کوئی ہوئی نہیں سکتی کہ لوگ اپنی جمعہ داری کو سمجھ کے اور خود کے لیے جل کا سٹرکچر تیار کر رہے ہیں اس میں جتنی بھی مدد ہم سے ہو سکے گی ہم لوگ اس میں بلکل کر رہے ہیں اور آگے بھی یہی وجہ ہے کہ گاؤں والوں کی اس کوشش کی چاروں طرف تاریف ہو رہی ہے گرامینوں کا اشرمدان دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے آر بی زنگ پر مار زی میڈیا ٹی کم گھڑ ٹی کم گھڑ